ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے پبلک ٹوائلٹس کا معاملہ کیا ہے بعض دفعہ کیا ہے ضرورت ہوتی ہے بھئی سفر میں ہم ہیں یا اب تو لوگ اتنے کا ہی لوگ ہیں کہ گھر میں بھی صفائی کا خاص احتمال نہیں کر پاتے ابھی دیکھیں مسجد میں لوگ آتے ہیں ان کو اپنی صفائی کرنے کا طریقہ نہیں مالو تو عوامی ٹوائلٹس جو ہیں پبلک ٹوائلٹس اس کو اس طرح سے استعمال کریں اور اس حالت میں چھوڑیں جیسے آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں ہم کیا پسند کرتے ہیں بھائی میں واش روم میں جاؤں ٹوائلٹ میں جاؤں تو اگرم صاف ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے لیکن بندہ خود جاتا ہے تو اپنی نشانی چھوڑ کر آتا ہاں اس میں گندگی ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں صاف کریں گے دوسرے لوگ کیوں صاف کرے گا کوئی معزن صاحب کو رکا ہوا ہے خادم صاحب کو رکا ہوا ہے مسجد کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا یہ نہیں آپ پوری بمبئی میں گمیں ہر جگہ تقریبا یہی آل ہے کیوں معزن ہے خادم ہے ایک تو معزن کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے اس کے مقام سے نیچے لے جا کر کے آپ نے اس کو ایک ایسی ذمہ داری دے رکھی ہے دوسری بات ہے کہ کوئی صفائی کرنے والا ہے لیکن آپ جو ہے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں آپ اپنی چیز اپنی گندگی نہیں صاف کرتے ہمارے دیکھیں کتنے معاملات کبھی کبھار جاؤ تو عجیب سی جو ہے الجن ہوتی تکلیف ہوتی ایسا کسی انسان کر جاتا وہ بھی مسلمان وہ بھی اسلام والا ایسا کر جائے گا ایسی غلطی کہ بھئی وہ اپنی ہی گندگی کو صاف نہ کر پا رہا ہے حالانکہ پانی کی کمی نہیں ہے پانی آ رہا ہے وسائل آج کل تو وسائل اتنے ہیں کہ آپ ایک بٹن دبائیں وہ ساری گندگی صاف ہو جائے اتنا بھی ایک کاہل انسان نہیں کر پاتا اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم جو ہے اپنی گندگی اسی ٹوائلیٹ واش روم میں چھوڑ کر کے آ جائیں کہ جس کو ہمارے بعد کوئی اور استعمال کرنے والا ہے اور گھروں کا معاملہ کیا ہے میں کیوں صاف کروں بین کی ذمہ داری ہے ماں ہے بیوی ہے صاف کریں گے نا میں کیوں کروں میں تو جا کر کے آ گیا میرا کام ہو گیا میرا کام ہو گیا نہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے گندگی آپ کریں گے تو صفائی بھی آپ ہی کریں گے آپ کو صفائی پسند ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ اپنے کپڑے پاک رکھو اور دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ خود سوٹ بوٹ میں رہو اچھا کپڑا پہنو اچھے سے رہو اور باقی جہاں آپ رہے تو پوری اگندہ کر کے رکھو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن